اسلام علیکم ککنگ کریز ویت ناہید کے ساتھ ناہید اب کے ساتھ ہے اور آج میں نے ونٹر سپیشل میں بنایا ہے مزیدار کافی مابل مفن اور میں نے تھوڑے سے چوکٹر چپ مفن بھی بنایا ہے آجائیں ریسیپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں مفن کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ٹو کپ میدہ ٹو کپ میدہ میں ہم نے یہاں پہ ٹو ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پورڈر ایٹ کر لیا اور اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے میں نے ٹو مینٹ بیٹ کیا ہے یہ میرے پاس کوکنگ آئل ہے ہاف کپ یہ چلا جائے گا اس میں اور اب میں اسے پروپر بیٹ کروں گی اتنی دیر کہ یہ ایٹ شوگر اور آئل سب آپس مکس ہو جائے ہم نے تقریباً تھری منٹ اچھی طرح بیٹ کیا شوگر کے بلکل بھی دانیں نہیں آنے چاہیے اور دین اس میں میں ٹو ٹی سپون بنیلا ایسنس ایٹ کر دوں گی اور اسے میں مزید تھوڑی دیر بیٹ کروں گی اب یہ جو میرے پاس میدہ ہے تقریباً ٹو کپس یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی سارا آل این اوور اور اسے میں بہت لائٹ ہیڈ سے فول کروں گی اس بیٹر میں آہستہ آہستہ یہ دیکھیں بلکل فول کروں گی نازک ہاتوں سے کہ سارے بیٹر اچھی طرح مل جائے اور پھر اگر ہمیں بیٹر میں لگے کہ ٹھیکنے سے تو ہم اس میں ملک بھی ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ٹی سپون کے قریب میرے پاس ملک ہے یہ بھی چلا جائے گا اس بیٹر میں اب مجھے اسے مکس کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور میں اسے ایزیلی مکس کر لوں پاس کچھ چوکلٹ چپس بھی تھی اور بلکل میں نے اسے بلکل بھی میدے میں کوٹ نہیں کیا اسے میں نے سمپلی بیٹر میں ایٹ کر دیا تاکہ ہمارے کپ کیک میں ذرا چوکلٹ چپس کا ٹیس بھی بہت اچھی طرح آ جائے اچھا یہ دیکھیں میں ایک اسٹیپ آپ کو بتانا بھول گئی تھی اور میں نے خود بھی وہی مسٹیک کی میں نے چوکلٹ چپ ایٹ کر دیا پورے بیٹر میں جبکہ مجھے تقریباً سکس ٹیبل سپون نورمل یہ ونیلا بیٹر الگ کرنا تھا کیونکہ اسی سے ہی ہم کافی ایفیکٹ دیں گے اپنے کپ کیکس کو تو آپ لوگ یہ مسٹیک نہیں کیجئے گا ورنہ بہت مشکل سے ایک ایک چوکلٹ چپ آپ لوگ کو کلیکٹ کرنا پڑے گا رائیٹ اب ہم کپکک مول لے دیکھیں ہمارا کپککک پین بلکل ریڈی ہے میں نے اس میں کپککک لائنر بھی پریس کر دی ہیں اب میں اس کو سٹارٹ کر دی ہم نے تھوڑا سا ہوت ملک لیا ہے اور اس میں میں نے کافی جو ہے وہ تقریباً اس میں میں نے لیا ہے اگر آپ کو زیادہ فلیور ہے تو آپ زیادہ ایٹ کریں میں نے بس اس میں لیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب یہ دیکھیں میں نے اس کو ہوت ملک میں کافی کو بہت اچھا ڈیزولف کیا ہے اور اب میں اس چھوٹی سی کونٹیٹی کو جو ہے اپنے اس بیٹر میں ایٹ کر دوں گی تاکہ اس میں کافی کا ٹیسٹ آ جائے اور اس سے میں کپککک پہ ایفیکٹ بناوں گی یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آ گیا ہے اب میں اسے پائپنگ بیگ میں فل کرتی ہوں اور پائپنگ بیگ کے ٹپ کو کٹ کر دیں ایفیکٹ بیگ بتایا تھا میرے چینل پہ الگ سے موجود ہے کہ کپککک بیٹر کو ایزیلی پور کرنے کے لیے یہ جو آپ نے آئیل جس کپ سے آپ نے پہمائش کیا تھا اس کپ میں دیکھیں دیکھیں آلیڈی آئیل لگا ہے اسی سے ہی آپ کو کپککک بیٹر ہر کپ میں ڈالنا ہے اور ایزیلی دیکھئے گا یہ پور ہو جائے گا یہ دیکھیں سارے کپکککک لائنرز کو میں نے ون تھرڈ فیل کیا ہے اوور لیپنگ نہیں کرنا آپ نے کیونکہ اس کے اوپر ہمیں ڈیزائننگ بھی کرنی ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ طرح کے ایفیکٹ بنایں گے جس طرح آپ چاہیں بنا لیں ہم اسے اچھے سی ایفیکٹ دینا ہے تاکہ اس کا لک اچھا آ جائے کچھ ڈوٹس ڈرگانا ہے کچھ سرکل میں دینا ہے ہمیں ٹھیک ہے اس طرح کر کے ہم اسے بیک کریں گے اب ایک سٹیک سے آپ اس کو اچھا سا ایفیکٹ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بہت پیارا سا لک آ جائے گا آپ کا اس طرح اس طرح یہ دیکھیں ہائی ہوک کہ آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا یوں سرکل کو آپ اس طرح گھما دیں ٹھیک ہو گیا اب میں اسے 180 سینٹیگریٹ میں ہمارا مزیدار کافی مفنز یا کافی مابل مفنز بن کر بلکل تیار ہے دیکھیں میں نے کچھ اس ڈیزائن کے بھی بنایاں کچھ میرے پاس بیٹر بن گئے تھے میں نے چوکلیٹ چی بیٹ کیا کچھ اس طرح کے بنایاں